السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ بیٹا سوری آج میں آپ کو کام ذرا لیٹ سینڈ کر رہا ہوں درہی سمیں بیزی تھا آج ہم پڑھیں گی سپیس سٹیشن اور سپیس شیٹل کے بارے میں جیسے کہ ہم سپیس ایکسپلوریشن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کل ہم نے سپیس کراف پڑھا تھا سپیکٹرسکوپ پڑھا تھا سپیس کراف پڑھا تھا جو کہ خلا کے اندر لوگوں کو انسانوں کو چیزوں کو لے کے جاتے ہیں اب سپیس سٹیشن کیا ہے یہ ایک خلا کے اندر بنایا گیا سٹیشن ہے جہاں پہ جا کے سپیس کے بارے میں معلومات کٹی کی جاتی ہیں فار ویڈی لانگ سٹیشن سپیس اور فار پرفارمنگ سپیس کرافٹ کار سپیس سٹیشن مطلب ہے کہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے زیادہ دیر تک سپیس کے اندر رہنے کے لیے چونکہ سپیس کرافٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک سپیس میں نہیں رہ سکتے تو اس کی جگہ پہ بھی سپیس سٹیشن جو ہے وہ استعمال کیا جاتے ہیں سپیس سٹیشن کیا ہوتا ہے سپیس سٹیشن is built in space by carrying its many small parts to space and then assembling them there سپیس سٹیشن جو ہے وہ سپیس کے اندر بنایا جاتا ہے اس کے تھوڑے تھوڑے پارٹس کو لے کے خلاب میں لے کے جایا جاتا ہے وہاں پہ جا کے اسیمبل کیا جاتا ہے مطلب جوڑا جاتا ہے ایک مکان کی طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی مطلب ہے کہ یہ زیادہ دیٹا خلاب میں رہنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس میں ٹیلیویجن کی انٹرٹینمیٹ ہو سکتی ہے بیگ پھر سلیپنگ کے لئے جگہ ہو سکتی ہے ایکسسائز کرنے کے لئے مشین ہی ہو سکتی ہیں کچھن ہو سکتا ہے فور بنانے کے لئے اور ایک اور اپورٹن وان اپورٹن پارٹ آفہ سپیس سٹیشن is the scientific laboratory where آسٹرونٹ آسٹرونٹ خلاب میں کام کرنے والے اور اس میں ایک سائنٹیفک لبارٹی بنائے جاتی ہے جہاں پہ ایسے ایکسپیرمنٹ کیا جاتے ہیں جو زمین کے اوپر نہیں کیا جا سکتے ہیں زمین کی گریبٹی کی وجہ سے آج کل جو ہے وہ ایک بہت بڑا سپیس سٹیشن جو ہے وہ زمین کے ادگر موک کر رہا ہے جیسے رشیانز، امریکنز اور دوسرے سائنٹس جو ہیں وہ اس میں جا کے کام کرتے ہیں اور اس لئے سے ہی انٹرنیشنل سپیس سٹیشن کہا جاتا ہے جس سے معلومات گٹھی کر کے زمین پر بیجی جاتی ہیں دوسری بات ہوتا ہے جس میں سپیس شیٹل کی سپیس شیٹل کیا ہے سپیس شیٹل کیا ہے جسے ہم نے سپیس کرافٹ پڑا تھا اس کو کمپیٹر کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے انسان کے ذریعے سے بھی تو یہ بھی سپیس کرافٹ شیٹل ہے جو کہ انسان کے استعمال میں آتا ہے انسان اس کو سپیس میں لے کے جاتا ہے اس کو روکر کے ذریعے سے سپیس کے اندر پھیجا جاتا ہے اس میں سائنٹس کو بھی لے کے جا سکتا ہے اور ایکویپمنٹ کو بھی لے کے جا جا سکتا ہے ایٹ ڈاکس ڈا سپیس سٹیشن ٹو ٹو ٹرانسفر ایٹس لوڈ آفٹر پرفارمنگ ایٹس ٹارس ایٹس ڈیٹرن اینڈ بیک اون ارث لائک این ایرپلین ایرپلین کی طرح سے یہ جاتا ہے مطلب مختلف مٹریل کو زمین میں چھوڑ کے ایک زمین سے لے کے خلا میں چھوڑ کے اور پھر یہ واپس بھی آ جاتا ہے جیسے کہ ایک سپیس کراف آ جاتا ہے جی یہ آپ کے یاد کرنے کا کام ہے اس میں سے لکھنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے صرف یاد کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ